شفق دورہ دن سے کہتی ہے کہ تمہیں بہانہ چاہیے بار بار عرفی کی روم میں آنے کے لیے لیکن تمہاری ہوشیاریں میرے سامنے نہیں چلے گی عدد کو بہت تکلیف ہوتی شفق کی روئی سے لیکن وہ صبر کرتے اور اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتی ہے تبریس بہت خوش ہوتا ہے کہ سنبل ماں بننے والی ہے لیکن عددن کی بچے کو مارنے کی باوجود بھی سنبل کوئی احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تبریس جو ہی سے کہتا ہے کہ ماں وہاں جا کر پیسے کا بندوبست کروں گا تاکہ تم کلیم کو دے سکے اوپر سے تبریس کے والد اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ کچھ دنوں کے علم میں اور تمہاری ماں وہاں آ رہے ہیں لیکن سنبل نہیں چاہتی کہ تبریس کے گھر وال میں کوئی بھی اس کے پاس آئے عددن سے کہتا ہے اگر یہ سب آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ کو بھی اچھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں عددن سے کہتا ہے کہ تمہارے صبر کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سب کا حساب ہم سب کو چھکانا پڑے ہیں موسیقی